نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول ہیل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منتان درس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کے ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستگیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت تو تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے ودینہ بنائے اور جو ہم سب کے حکومے بہتر ہیں میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حکومے بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سما آمین ماشاءاللہ سے آج ربیالنور کی پہلی طریق نچندی جمعیرات ہے پیارا پیارا مہ مبارک آج سب کو مبارک ہو بہت ہی پیارا مہینہ ہے اس مہینے میں رب کائنات سے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھئے گا اور رب کائنات سے جو بھی مانگے گے انشاءاللہ وہ خالی نہیں موڑے گا اپنے پیارے محبوب کی ولادت بسعادت کے صدقے آپ کی جھولیوں کو بردے گا انشاءاللہ والا عزیز آپ اس مہینے میں آج کی جمعیرات کے دن کہتے ہیں کہ جو بھی پہلی جمعیرات کو یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے اس کے اوپر غیبی خزانوں کی دولت کی بارش عطا فرماتا ہے یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے حکم سے اپنے محبوب کے صدقے سے آپ اس وظیفے کو آج کے دن سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا جیسے ویڈیو ملے فوراں پڑھ لے گا فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لے اور جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو اس وظیفے کو لازمان پڑھئے گا پڑھ کر دیکھے گا کہ رب کائنات آپ پر کیسے پیسے موجز عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزیز آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے بہت ہی خاص پاورفول اور مجرب وظیفہ ہے رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں نچاکی پریشانی مفلزی گریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں یا آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جاپ نہیں جاپ لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا یا آپ نے اپنی قیمتی چیز کسی کو دیا واپس نہیں کرے یا پیسے دیئے واپس نہیں کرے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اچھا بلا کاروبار چلٹا وہ اچانک سے بند ہو گیا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں سکون نہیں آپ کے کاروبار میں دولت میں رزق میں برکت نہیں آپ پر جادو ٹونا بندش نظرِ بد حسد کچھ بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنے کا وظیفہ کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے بختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رہ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات کنان پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس کا پھال اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیت رہ کے پختہ یقین رکھ اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمان رکھئے گا پھر اس وظیفے کو کیجئے اگر وظیفہ کرتے وقت آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہئے کہ ہم یہ عمل کر رہے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑے اور ہمیں کامیابی نہ ملے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں نکامی ملتی ہے آپ نے صرف عمل کرنا اس کا پھال اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیرہ اور فایہ کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ علیہ عزیز رب کائنات آپ کی تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی زندگی میں ایسے سے موجزی عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر رہا رہ جائیں گے آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز اس کے حکم سے آپ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جھاریا بن جو جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو بھی دوبالے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کمجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استہارہ گروانا چاہتے ہو کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو محفلے ملادن نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈس اپ کا نمبر ویڈیو پر چاہ رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ اور وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹ سنیں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے جگہ کا نام اور اللہ پاک ایک نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کرسکو اور پھر وظیفہ کی بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کہ پھر وظیفہ کو کرنا ایسا نہ ہو ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ چھوڑ کے سنیں اپنے کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں ٹھیک نہ ہو آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اسی لئے آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں وظیفہ بتانے لگی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں آفیس مدرس سے یونیورسٹی کالیج شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی تو وجہ سکون کے ساتھ پڑھنا کا وظیفہ قدر میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں بالکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں جب عمل کرنے کے لئے آپ بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں ایک نہیں بلکہ آپ تین پانچ سات یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھ جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیجت کر لینی جس مقصد جس حاجت کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کی تعریف کرنا سبحان اللہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پہ ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لادلی زدی اور پاورفل مجرب جس کو دولت کا وظیفہ مانا جاتا ہے اس وظیفے کو پڑھنا ہے سورہ کوسر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوسر کو سو مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹائم نہ ایک کم نہ ایک زیادہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھیں گے ایک گناہ جائے گا یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو یا وہابو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے تین پانچ سات دا یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیجئے گا پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے پھر سات ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی صورت کوثر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تارے سورہ کوثر کوئی ایک سو مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹائم نہ ایک کم نہ ایک زیادہ پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے یا رزاکو یا وہابو اس کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پھر وہی درودے پاک پڑھنا جو درودے پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جتنا پہلے پڑھا تھا اب بھی اتنا ہی پڑھنا ہے درودے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں آتوں کو رب کائنات کی بارگیا اقدس میں بلند کر لینا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے مح مبارک ربی نور کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ